ہیلو گائز ہیلو گائز ہیلو گائز ہیلو گائز تو آج ہم آ چکے ہیں کہیں بھی نہیں گھر پر ہی گھر پر ہی ہیں آج ہم کافی دور کہتے ہیں وہاں پر ایک ٹائر ویکس سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اکثر دوست کہتے ہیں کہ اپنی ایکٹیوٹی بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیا کریں تو یہ ایکٹیوٹی ہے کہ سارا دن میں کوئی نہ کوئی جگاڑ میں لگا رہتا ہوں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ٹائر ویکس آپ کے سامنے لے کر آ چکے ہیں اور اس ٹائر ویکس کا سامنا آپ کرنے والے ہیں اور میں بھی کرنے والا ہوں کیونکہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے بھائی اپلائے کرتے ہیں ڈیش بورڈ پر یہاں پر بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے پلاسٹک کے لیے ہے لیدر کے لیے ہے ٹائر کے لیے ہے روڈ کے لیے آپ کسی بھی چیز کو چمکانے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں میں ٹائر پر بھی کر دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ میں ایک ڈیش بورڈ پر بھی کر دکھاؤں گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی ہے جو کے انتہائی زیادہ گندی ہے ڈسٹ یہاں پر موجود ہے قریب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لو آپ کے سامنے ہیں اور ابھی آپ دیکھ لو اور کچھ دیری بعد آپ اسی چیز کو دیکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سائیڈ والا پورچن ہے تو چھوٹو سب سے پہلے شروع ہو جائے سب سے پہلے اس کے اوپر سے ڈسٹ کو ہٹا دیں ہاں ڈسٹ کو ہٹائے گا چھوٹو اچھے دریقے سے اور یہ بھائی صاحب یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ان کا پیچھے والا پورچن ہے سارے ساف کرنے والے یہ زبردست ہو گیا اب ہم ٹائر ویکس ہماری یہ ہے بھائی صاحب اپن ہو چکی ہے اور سب سے پہلے سپری یہاں پر کر دیتے ہیں تو بھائی سپری ہو چکا ہے اور اب شائننگ دیکھ لیجئے گا آپ کے سامنے یہ کپڑا ہے جو کہ 300 روپیز کا بھی یہ لیا ہے میں نہیں اور میں نہیں اور میں نہیں تو یہاں پر یہ بھائی چیک کر سکتے ہیں پشبو کافی پیاری ہے پشبو تو اچھی ہے کافی اچھی ہے پتہ نہیں کونسا فلیور ڈالا ہے شائننگ آیا چکی ہے یہ کس چیز کے داگ ہیں چھوٹوں یہ پرمنٹ داگ پرمنٹ داگ اور شائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ چکی ہے شائننگ آپ کے سامنے اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پھیکا پڑا ہے اور اس کی شائننگ آپ چیک کر سکتے ہیں کمپیٹیزن آپ کے سامنے یہ سیمپل ہے اور یہ شائننگ والا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی شائننگ چلی جاتی ہے جیسا کہ ہم لسٹر کا یوز کرتے ہیں یہاں پر لسٹر بغیرہ تو نہیں ہے یہ یہ ٹائر ویکس ہے اور کافی اب تک یہ بہت اچھے طریقے سے چمکاتا ہے کسی بھی چیز کو چمکانا چاہو تو اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ خوری طور پر خراب ہو جائے گی وہ خوری طور پر خراب بھی نہیں ہوگی اور کافی لانگ لائف کے لئے وہ چلے گی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لانگ لائف کے ہمیشہ کے لئے یعنی کچھ دنوں کے لئے یہ اگر بارش میں گاڑی نہیں جاتی کیچڑ میں نہیں جاتی تو یہ چلتا رہے گا دو تین مہینے تک آپ بار بار تھوڑا سا پانی لگا اگر گیلا کپڑا آپ اسے مار سکتے ہیں اور اس کے بعد اٹومیٹکلی یہ صاف آپ کا ٹائر ہو جائے گا آپ کا ٹیچپورٹ صاف ہو جائے گا پانی مہینے کی بسیکلی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ گیلا کپڑا یوز کر سکتے ہیں لیکن جب گندگی ہے ٹائر پر تو وہاں پر پانی کی ضرورت پڑے گی دو سے تین بار پانی کے بعد بھی یہ اثر کے دکھائے گا اور پھر بعد میں اٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ابھی ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے آنے والے ہیں پھر الحال تھوڑا سا بیزی ہوں اور ڈیلی بیس پر ایکسپیریمنٹ آئیں گے کیوں چھوٹو چھوٹو ایکسپیریمنٹ کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور بھائی میں بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور اسی گاڑی میں چوبیس گھنڈے باہ میں کریں گے بارہ گھنڈے چیلنج پہلے کر لیتے ہیں چھوٹو اسی گاڑی میں ایک ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا رات کو ٹائم سپنڈ کریں گے اور خاصی زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ بہت سارے بھائیوں کی رکست بھی ہے کہ بھائی رات کو ٹائم سپنڈ کرو تو ایسی جگہ پر جانے سے ڈر تو لگتا ہے لیکن آپ کہیں اور آپ کو بھائی ایسا نہ کرے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو سب سے پہلے ٹائر کے لیے بھی تھوڑی سی آپ کو ایکزمپل دیکھا دوں گا اور بیسی کلی یہ اندر کے لیے ہی میں لیا ہوں ٹائر کے لیے نہیں لیا تو خوب کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو چلتے ہیں ٹائر کی طرف بھائی یہاں پر آپ شکر سکتے ہیں ہم آ چکے ہیں بہار اور بھائی یہاں پر چھتے ہیں ٹائر کی حالہ دیکھو پہلے یہ ٹائر کی ہوا کم ہے یہ دولوہ بنایا ہے چل اس پر اس پر بلائے کرتے ہیں یہ اسپرے میں مارتا ہوں ٹائر کی طرف کے سامنے اسپرے کے بعد آپ دیکھئے گا کچھ زیادہ کوالٹی آئے گی اور یہ آپ شکر سکتے ہیں ٹائر کی طرف اس کو پہلا دیں خل بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے ٹائر کی طرف آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا تو پانی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن بھائی پانی سے ایسا پوسیبلی نہیں ہے پانی سے جب سوک دے گا پانی تو اس دیکھے آپ کے سامنے ٹائر ہوتے ہیں لیکن یہ بھائی سب ہمیشہ ہمیں شکلی ایسی رہنے والا ہے ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ جب تک کیٹین میں ٹائر نہیں جاتا تو ایسا ہی رہے گا لیکن جب کیٹین میں جلا جائے گا تو بھائی پھر آپ کا ٹائر پھر سے خراب جائے گا تو بھی صد تو میں نے سوڑی بھی صحیح نہیں کیا یہ تھوڑا 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 تو یہ آپ شکر سکتے ہیں آپ کے سامنے دوسرے ناکر دکھاؤں تو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ آپ کے سامنے اور چھوڑو مزہ آیا یا نہیں آیا بہت مزہ آیا یہ کافی اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹائر پر بھی کافی زیادہ مزہ آیا آپ لوگوں کے بھی مزہ آیا نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دے اور کیا کرنا ہے یہ چھوڑو آپ کو بزا دے گا چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دو اور شیئر کر دو اور 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 کل چھوڑ دیا گھنٹے کو دبا دو گھنٹے کو دبا دو